کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نشے کی پورتی کرنے کے لیے یوہ ورگ سامپوں کے زہر کا استعمال کرنے لگا ہے جی ہاں جو خبر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ خبر اسی کو لے کر ہے ودیش سے بلا کر ریو پارٹیوں کا ایوجن کیا جاتا ہے اور پھر وہاں ان پارٹیوں میں سامپوں کے زہر کے ساتھ نوجوان نشا کرتے ہیں جو ہے بگ باس کا وینر الوش اس پر سامپوں کی تذکری کے اروپ لگے ہیں بگ باس اوٹی ٹی ٹو کا وینر اور یوٹیوبر الوش یادہ اس پر اروپ لگے ہیں کہ وہ سامپوں کی تذکری میں شامل ہے نویڈا پولیش نے ون یا جیب سنرکشن ادینیم کے تحت شکروہ کو ایک ایف آئی آر درج کی ہے الوش پر ریو پارٹیاں کروانے کا بھی اروپ ہے اس معاملے کا خلاصہ بی جے پی سانسد مینکا گانڈی سے جڑے اورگینائزیشن پی ایف اے نے سٹنگ اپریشن سے کیا ہے پی ایف اے نے ہی پولیش میں شکایت بھی کی تھی نویڈا پولیش نے اس کیس میں پانچ تذکروں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے نو سامپ برامد ہوئے ہیں اور بیس میلی لیٹر سامپ کا زہر بھی ملا ہے نویڈا کے فارسٹ آفیسر کے مطابق سامپ کے زہر کا استعمال ریو پارٹیوں میں نشے کے لیے کیا جاتا تھا یہ ایک یوٹیوبر گینگ ہے جو اس طرح کی پارٹیوں کا یوجن کرواتا ہے ایلوش کی گرفتاری سے جڑے سوال پر پولیش ادھکاری یہ کہتے ہیں کی ٹیم لگی ہوئی ہے جلد ہی ایلوش کو گرفتار کر لیا جائے گا وہیں ایلوش کا بھی بیان سامنے آیا ہے اس نے ویڈیو جاری کر صفائی دی ہے اور کہا ہے کہ میں صبح اٹھا تو دیکھا کہ میڈیا میں میرے خلاف نیوز فیل رہی ہے ایلوش ارسٹ ہو گئے نشیلہ پدارتوں کے ساتھ وہ پکڑے گئے میرے خلاف سب ہی آروف فرجی ہیں اگر ایک فیصدی بھی میرا انوالمنٹ ملتا ہے تو میں پوری طرح سے جمع داری لینے کو تیار ہوں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر یہ کتنی گھاتک ہے کہ سامپ جسے دیکھ کر ہی انسان کے ہوش فاقتہ ہو جاتے ہیں اب سامپوں کے زہر کا استعمال پارٹیوں میں نشے کے لیے ہونے لگا ہے پہلے ہی نشا ہماری یوہ پیڈی کو برباد کر رہا ہے پنجاب نشے کے لیے بدنام ہے ارتا پنجاب فلم بن چکی ہے اور اب یہ جو سامنے آیا ہے کہ ایلوش ریو پارٹیوں کا ایوجن کرتا تھا اور وہاں سپلائی ہوتا تھا سامپوں کا زہر اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت خطرناک ہے کہ ہمارا نوجوان ہمارا یوہ ورگ آخرکار جاکت رہا ہے مینکا گاندی کا یہ کہنا ہے کہ اس کیش میں ایلوش ہی سرگنا ہے اس پر ہماری بہت دنوں سے نظر تھی یہ جو فلمیں بناتا ہے اور فوٹو کھینچتا ہے اسے یوٹیوب پر لگاتا ہے اس میں وہ اکثر سامپ پہنتا ہے یہ سارے کے سارے سامپ جہریلے تھے ان میں پائیتھن کوبرا ہے وہ سامپ اور اس کے جہر کو بیجتا ہے اسے کتائی بکشا نہیں جانا چاہیے اس کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے پی ایسے نے چاپ لگا کر کے ان کے لوگوں کو پکڑا ہے یہ جو بندہ ہے اس کی اوپر ہماری نظر بہت دنوں سے ہے کیونکہ یہ جو اپنے فلمیں کھینچتا ہے فوٹو کھینچتا ہے اور لگاتا ہے یوٹیوب پر اس میں وہ سامپ اکثر پہنتا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے سام انڈینجرد سپیشیز ہیں پائی تھنز ہیں کوبراز ہیں اور ان کو لینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے سات سال کی سزا ہے سنگین جن مالا جاتا ہے شیڈیول وان آنیمل ہے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ بیچتا ہے یہ بیچتا ہے ان کا وینم تو یہ ٹرپ کے لیے ہم نے انہی کو ہی فون کر کے کہا کہ ہم پاٹی کر رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کو بیچئے پہلے اس نے لوگوں کو بیچا دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹرپ ہے یا کیا ہے لیکن اس کو لگا کہ سب کچھ سہی ہے تو پانچ لوگوں کو بیچا سنیک وینم کے ساتھ اور سامپو کے ساتھ اور یہ سپلائی کرتا ہے گرگاہوں میں اور نویڈا میں کچھ لوگ کچھ بھی کر سکتے اور ایک دفعہ تھوڑی سے چسکا لگ گئی مشہورتہ کی تو پھر وہاں ہیڈلائن میں رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیارے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں بیٹھا یہ ہماری ٹیم نے کیا ہے پی ایف اے ارگنائزیشن کے گار آف گپتہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ ایلوش یادو سنیک وینم یعنی کہ سامپ کا زہر اور جندہ سامپوں کے ساتھ نویڈا اور انسی آر کے فارم ہاؤس میں یوٹیوبروں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کراتا ہے ساتھ ہی ریو پارٹیوں کا ایوجن بھی کرتا ہے ان میں ویڈیشی لڑکیوں کو بلاکار سنیک وینم اور نشے کا سیون کیا جاتا ہے اس سوچنا بار ہمارے ہی ایک مخبر نے ایلوش کے ساتھ سمپر کیا اور نویڈا میں ریو پارٹی کرنے اور سامپوں اور کوبرا وینم کا انتظام کرنے کے لیے اسے کہا گیا اس پر ایلوش اپنے ایک ایجنٹ کا نام بتاتا ہے اور اس کا موبائل نمبر بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میرا نام لے کر اسے بات کروگے تو وہ تم سے بات کر لے گا پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں اس بتائے گے نمبر پر اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا نمبر ایلوش کی اور سے دیا گیا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جہاں کہیں گے میں وہاں سامپوں کو لے کر آ جاؤں گا اس کے بعد دو نومبر کو سیکٹر پندرہ ستت سیورون بینکٹ ہال میں پارٹی کا وینیو تیہ کر دیا جاتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے جس نے کہا تھا سامپ کا زہر بھی لے کر آنگا تیار ہو جاتا ہے اور اس کی سوچنا دے دی جاتی ہے دسٹریک فورسٹ آفیسر نویڈا کو اور جیسے ہی یہ سبھی تذکار سیرون بینکٹ ہال آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سامپ دیکھنا ہے تو یہ لوگ ان کو سامپ دکھاتے ہیں جب پتا لگ جاتا ہے کہ یہ جو سوچنا ان کے پاس پہنچی تھی یہ سوچنا ٹھیک ہے تو سوچنا پولیس کو دے دی جاتی ہے پولیس اور ون بیوا کی ٹیم پہنچتی ہے پولیس پانچ تذکروں کو گرفتار کرتی ہے اور ان کے قبضے سے ایک بوتل میں بیس میلی لیٹر سامپ کا زہر ملتا ہے ان سبھی کے پاس سے کل نو سامپ ملتے ہیں ان میں سے پانچ کوبرا سامپ ایک اجگر سامپ دو دو موہی سامپ جسے سینڈ بوا کہا جاتا ہے ایک ریٹ سنیک گھڑا پچھار پوشتاش میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ان سامپوں اور سنیک وینم کا استعمال ریو پارٹیوں میں کرتے ہیں جو کی بہت ہی خطرناک ہے سواتی مالی وال جو کی دلی مہلہ یو کی ادھاکش ہیں وہ ابھی اس معاملے میں کہتی ہیں کہ ابھی خبر میں دیکھا الوش پر ایف آئی آر درج ہو گئی آروپ ہے کہ الوش ریو پارٹی کرتا ہے جس میں نشے کے لیے سامپ کے زہر کا استعمال ہوتا ہے اس آدمی کو حریانہ کے مکہ منتری من سے پرموٹ کرتے ہیں ایک طرف ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا جیسے ٹیلنٹڈ کھلاری سرکوں پر ڈنڈے کھاتے ہیں دوسری طرف حریانہ سرکار ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتی ہے اس کے ویڈیو میں آپ کو لرکیاں ان پر اشلیل کمنٹ گالی گلوز دکھے گا ووٹ کے لیے نیتا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں گی ایلوش یادو بگ باس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر بنے ہیں انہوں نے ابشیق ملحان کو ہرا کر یہ کتاب جیتا تھا چالیس دن گھر میں بتانے کے بعد وہ اس شو کے وینر بنے تھے اور ایلوش دو چینل چلا رہے ہیں اسٹراغرام پر اس کے فالور ہیں ایک کروڑ چھپنجا لاکھ اور ایلوش یادو بلوگ کے نام پر اسے دوسرا یوٹیوب چینل ہے جس پر اس کے پچھتر لات سبسکرائبر ہیں میڈی ارپورٹس کے انسار ایلوش کے پاس کروڑوں روپے کی سمپتی ہے اور گروگرام میں اس کے پاس کروڑوں روپے کا آلیشان گھر ہے کئی فلیٹ ہیں مہنگی مہنگی لگزری گاریاں بھی اس کے پاس ہیں اور ایلوش یادو کیس میں مطورہ پولیس نے بھی جان شاگے بڑھا دی ہے کچھ دن پہلے مطورہ پولیس نے تین تذکروں کو پکڑا تھا ان سے چار کوبرہ اور چار اجگر برامد ہوئے تھے پونستانچ میں گادی آباد کے ایک ویختی کا نام سامنے آیا تھا سامپوں کی اسی کو سپلائی ہونی تھی ایسے میں مطورہ پولیس ایلوش معاملے کے سامنے آنے کے بعد دونوں کانٹیکٹ جانچ کر رہی ہیں اس معاملے میں پی ایف اے کی عرصے شکایت بھی کی تھی انہیں سوچنا ملی تھی کہ ورندہ ون بانک بہاری مندر کے پاس کچھ سامپ تذکر سکریے ہیں اور کس طرح یہ سامپوں کو پکڑتے ہیں اور بعد میں ان کا زہر نکالتے ہیں اور یہی زہر ریو پارٹیوں میں یو آؤں کو پروسا جاتا ہے ایلوش سوشل میڈیا پر اپنی مہنگی گاریوں اور لائف سٹائل کو لے کر بھی خاصے فیمس ہیں ان کے پاس چالیس کرون روپے کی سمپتی بتائی جا رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر ان آروپوں میں سچا ہی ہے جو کچھ مین کا گاندی کہہ رہی ہیں یا پھر سواتی مال مالی والے بھی جو ٹویٹ کیے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے پھر ریو پارٹیاں جو کہ بڑے بڑے امیر زادے ان ریو پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں اور یو آؤ ورک کو اب چٹا نہیں اب کوئی ہیروین نہیں نشے کی پورتی کیلئے سامپوں کے زہر کا استعمال ہونے لگا ہے جو کی بہت ہی خطرناک ہے سرکار کو اس پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے میں صبح اٹھا میں نے دیکھا کی کیسے کیسے نیوز فیلری ہے میرے خلاف آل آور میڈیا میں یہ چیز ہو رکھی ہے الوی شادہ ورسٹ ہو گئے الوی شادہ نشیلے پردارت کے ساتھ پکڑے گئے یہ ساری چیزیں جو میرے خلاف فیلری ہیں جتنے بھی آر اوپ میں روپر لگے ہیں بھائی سارے بے بنیاد ہیں سارے فیک ہیں ایک پرسنٹ بھی ان میں سچا ہی نہیں ہے میں پورا سائیوگ کرنے کے لئے تیار ہوں یوپی پولیس کے ساتھ اور میں ریکویسٹ کروں گا یوپی پولیس کو پورے پرشاشن کو مانینے مکھے منتری جی یوگیادیتنا جی کو کی میری ایک پرسنٹ بھی 0.1 پرسنٹ بھی اگر اس چیز میں انوالمنٹ مل جاتی ہے میں ساری جمہداری لینے کو تیار ہوں میں فائی تجریہ انچاس میں کیا ہے پوش پڑا ہوں دیکھیں گورو گوپتہ نام کے ایک بیکتی نے تھانا انچاس میں ایک اپھائی آر اپترج کرائی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایلی شہادہ سے سمپر کیا تھا ایک ریو پارٹی کے لئے اور ساپوں کے بہتستہ کرنے کے لئے اس پر اس نے رہو لیا دو نام کے بیکتی کا phone number ہمیں دیا تھا اس کے آدھار پر ہم نے نم لکھتلوں کو جو بلائیا تھا جس میں سپیرے ہیں اور یہ رہو لیا دو ہے اور اس پر بھارسٹ کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم گئی تھی تو اٹھ کو پکڑا تھا اسے پانچ لوگ گرفتار ہیں ان سے نو ساپ برامد ہیں اور لگ بک بیس ایمل ساپوں کا جو جہر ہے وہ برامد ہوا ہے اس پر اپھائی آر پنکت کرتا روائی پی جا رہے ہیں